مرطن جے کمار جا اس نمبر پر کال کرنے کے آپ کو کوئی چارجز نہیں دینے ہوں گے اس کے علاوہ آپ 01204258237 پر بھی اپنا سوال پوچھ شکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے شاہد دو خاص مہمان ہیں ہمارے شاہد ہیں ٹرسٹ لائن کے کمولیٹی ہیڈ راجیب کپور نوڈا اسٹوڈیو سے اور شاہد ہمارے شاہد ممبئی سے جوڑے ہیں بنانزا کمولیٹی کے ہیڈ ریسرچ ویبورتندھارہ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن سب سے پہلے نظر آج کی کچھ شوپہ ہیڈ کالز پر کہاں پر آپ کو سب سے زیادہ پروفیٹ مل سکتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے چاندی میں آپ کو 21,000 روپے کا پروفیٹ مل سکتا ہے ٹرسٹ لائن کی یہ کول ہے اس کے لئے بکوالی کریے 42,000 کے لیول پر لچ ہوگا 41,300 کا اسٹوپرو صاحب 42,500 کے اسطر پر چاندی میں لگا سکتے ہیں 21,000 روپے کا شاندار منافع آپ کو چاندی میں مل سکتا ہے اچھی گرابت آج کے بازار میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس پر آپ نظر بنا کر چل سکتے ہیں دوسری اہم کمولیٹی ہے ٹرسٹ لائن کی کچھا تیل اور یہاں پر آپ 6,010 کے بہا پر بکوالی کریے لکش ہوگا 5940 کا اسٹوپرو صاحب 6,55 کے اسطر پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک لٹ کی بکوالی میں آپ کو 7,000 روپے کا پروفیٹ ملے گا تو دو کال دو سپر ہٹ کال ٹرسٹ لائن کی ہے جہاں پر آپ کو 28,000 روپے کا پروفیٹ آج مل سکتا ہے اس پر آپ نظر رکھئے جو لیول یہاں پر بتایا گیا ہے اس لیول پر ٹریڈ انیشیٹ کریے لیکن اسٹوپرو صاحب ضرور لگائیے اور آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ بوناندھا کمولیٹی کی کیا رہا ہے ان کی سپر ہٹ کال کیا ہے بوناندھا کمولیٹی کی سپر ہٹ کال آج کوپر ہے اور یہاں پر آپ کو کوپر سے پہلے کروڈ دیکھ لیتے ہیں کروڈ میں آپ بکوالی کر سکتے ہیں 6,025 پہ لچھ ہوگا 5,925 کا اسٹوپرو صاحب 6,050 کے اس طرح پر لگائے سکتے ہیں 10,000 روپے کا فائدہ آپ کو کروڈ میں آج مل سکتا ہے بکوالی کی رہا ہے دونوں ایکسپرٹ یہاں پر بکوالی کی رہا دے رہے ہیں دلچسپی ہے کوئی کنفیزن نہیں ہے اور دونوں ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ آج کے کاروبار میں کرچے دل میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملے گی دوسری کمولیٹی ہے بوناندھا کی کوپر اور یہاں پہ آپ کو 410 کے باہو پر بکوالی کرنی چاہیے 410 روپے پچاس پیسے پر اور ٹارگٹ ہوگا 404 کا اسٹوپرو صاحب 413 کے اس طرح پر لگا سکتے ہیں 6,5,000 روپے کا پروفیٹ آپ کو ایک لوٹ کی بکوالی میں کوپر پر مل سکتا ہے تو یہ چار سوپر ریڈ کال جہاں پر آپ مالا مال ہو سکتے ہیں منافع کما سکتے ہیں ٹریڈ کریے اگلے 6 گھنٹے میں ان چاروں کمولیٹی میں آپ کو شاندار منافع مل سکتا ہے ایسا ایکسپرٹ کا دعویٰ ہے اور چلیے اب شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلچلہ ہمارے شاتھ لب کمار ہیں اتر پردیش سے کچھے تیل پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے اپنے سوال سر میرا سوال ہے 6210 روپے پہ بھائی کا ہوا ہے میرے کروٹ 6210 پہ آپ نے بھائی کیا ہے ہاں جی راجید کپور کافی اوپری لیبر پہ انہوں نے خرداری کی ہے اب آپ کی رائے کیا ہوگی ان کے لیے میں نے سلا دوں گا بزار میں سے ایکزٹ کر جائیں بزار آلڑی ہنڈر ڈالر کی بھی نیچے ڈیٹ کر رہا جیسا ہم بتاتے بھی آ رہے تھے پچھلے کچھ پروگرامز میں اور کافی سارے اور بھائیوں نے بھی بتایا کہ کروڈ آل کا جو فنڈامینٹر ہے وہ کافی کمجور ہے because supplies بہت زیادہ ہیں اور یو ایس کا جو سٹاک پائلز ہے وہ record ہائی پہ اسٹرم چل رہا ہے بٹ صرف ایک یوکرین رشیا تینشن تھا جو ایک اس کو پریمیم دے رہا تھا اسی کی کاران تھوڑا کروڈ آل کے بھاو سمبلے ہوئے تھے اب بازار نے سو ڈالر کا اسطربی چھوڑ دیا مجھے لگتا ہے نیکسٹ لیول چھینوے ڈالر رہے گا میں نے سلا دوں گا یہ exit کر جائے مارکٹ ریٹ پر اور ان فیکٹ یہ شورٹ پوزیشن بھی بلڈ اپ کر سکتے ہیں بازار کافی نیچے جا سکتا ہے بازار کافی نیچے جا سکتا ہے اس پر ہم نظر بنا کر رکھ سکتے ہیں اگلے کالر کے پاس جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا جائیں کہ آج گولڈ اور سلور کی قیمتوں میں بھی تیز گلاوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے انتراشتی بازار میں سونے کا بھاو قریب آٹھ ڈالر تک رڑکا ہے مصی ایس پر تین سو روپے سے زیادہ گولڈ کا مارکٹ فیصل چکا ہے چاندی میں بھی قریب تین سو انتیس روپے کی گلاوٹ ہے بازار پر لگتار دواب بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے وجہ ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ امریکہ میں بانڈ خرید کم ہونے کا اعلان ہوا ہے اور اس سے مارکٹ کا سنٹیمنٹ کمزور ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے ایک بار پھر ہر مہنے ایک ہزار کروڑ ڈالر کے بانڈ خرید کم کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کا ایمپیکٹ آج بازار پر صاف طور پر دیکھ رہا ہے گھرے لو بازار پر دیکھ رہا ہے سیدھا ایمپیکٹ بازار پر دیکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے بھی بھو کہ ایسے میں گرہاوٹ اور بڑھ سکتی ہے بلکل گرہاوٹ اور آنے دنوں میں بڑھ سکتی ہے یہاں پہ جو میجر وجہ ہے آپ نے بتائی یہاں پہ جو ہم نے ایف ایم سی میں سٹیٹمنٹ میں دیکھا تھا کہ بانڈ بائنگ اور بی ٹین ملین ڈالر سے کم ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ فنڈامنٹل کی بات کر رہا ہے جو جیسے یہاں پہ اگر فیزیکل بائنگ کی بات کر رہے چاہے وہ انڈیا کی اور سے ہو چاہے وہ لارجش کنسیور ایمپورٹر چائنا کی بات کر رہے وہاں پہ بھی کافی بائنگ فیزیکل بائنگ کافی کم ہو رہی ہے اگر ایس پیڈی آر راجش ایٹی ایف کی بھی بات کر رہے تو وہاں پہ بھی بولڈنگز مور دن فور ڈالر فور ٹن کم ہوئی ہے تو یہ کچھ چیزیں ابھی بھی دباؤ دے سکتی ہے آنے والے دنوں چلیے اگلے کو در ہمارے شاہد راجش ہیں فرید آباد سے کاؤپر پر ان کا سوال ہے راجش پوچھئے نمشکر سر راجش کھانا بول رہا ہوں فرید آباد سے جی جی پوچھیں سر یہ کاؤپر مینی بائی کیا ہو ایک سر چار سو آٹھ تیس پہ چار سو آٹھ تیس پہ اپنے بائی کیا ہے جی سر جون کا کاؤپر مینی میں چار سو آٹھ روپے تیس پہ اپنے بائی کیا ہے کیا کرنا چاہیے راجش کھانا بول ان کو میں انہیں صلاح دوں گا کاؤپر میں سے ایگزٹ کریں تھوڑا سا بھی پول بیک آئے ویسے تو کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ان کے ریٹ سے تو یہ پر ایک بار ایگزٹ کریں بزار کافی نیچے فسل سکتا ہے یہاں سے مجھے لگتا ہے بزار چار سو روپے تک کس تر بھی چھو سکتا ہے کافی بھکوالی آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ کاؤپر میں پوزیشنل ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیچیے چار سو آٹھ میں آپ کو تین سو پنچانوے کا ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آپ چار سو بارہ کے اس طرح پر ضرور لگائیے کوٹا کموریٹی کی یہ کاؤل ہے میرٹ سے نیچرل گیس پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں اکشے پوچھئے ہلو سر میں پوچھنا چاہتا ہوں نیچرل گیس کا ویو کیا ہے میرے دو لوٹ سیل ہیں دو سو بیاسی روپے پہ دو سو بیاسی کے بھاو پر دو لوٹ انہوں نے بیچا ہے دوسرہ تنظارہ آپ کی رائے کیا ہوگی ان کے لیے ٹو ایٹی ٹو کے بھاو پر بھکوالی کی ہے انہوں نے نیچرل گیس میں یہاں پہ سنس کی آج انونٹر بھی آنے والی ہے جو کی ایک پلس سائیڈ اپسائیڈی ایکشپیکٹ ہے ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ فنڈامنٹل کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ کم ہو رہے ہیں یا تو ویٹ ویدر جو آنے والے ہفتوں کے لیے ایکشپیکٹ کیا جا رہا ہے جو پریڈکشن already دیا ہوا ہے یہ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ایک بار اپری لیول پہ پھر سے دباؤ دے سکتا ہے میں یہاں پہ سلا دوں گا آپ اپنی پوزیشن کو یہاں پہ فیلال ہولڈ کریں ایک تھوڑا سا بڑا سٹوپلوز ہوگا بڑا 295 کا ایک سٹوپلوز میں مینٹین کرنے کو بتاؤں گا جب تک یہ لیول بریک نہیں ہو رہا ہے بلکل آپ کو اپنا لیول بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سیاد اس کے نیچے بھی آپ کو منافہ مل سکتا ہے اگلے قدر ہمارے ساتھ ترون ہے پنجاب سے نکل پر ان کا سوال ہے ترون پوچھئے اپنا شوال سر میں نے بارہ لوٹ نکل کا پائے کر لیا ہے گیارہ سو تیس روپے پہ مئی گلا سر اب میں فس گئے ہوں کیا کروں سکتا گیارہ سو تیس کے باہو پہ آپ نے خرداری کی ہے بازار کافی نیچے آ چکا ہے راجیب کپور اب ان کو کیا کرنا چاہیے میں نے سلا دوں گا ایکزٹ کر جائیں ایک ہزار نبے کا حالانکہ ایک سپورٹ ہے اس کا صرف انتظار کر سکتے ہیں یہاں سے پانچ روپے اور نیچے کا اگر بازار اس کے نیچے فسلتا ہے تو وہاں سے یہ سٹنلی ایکزٹ کریں وہاں سے بازار اور چالیس سے پچاس روپے کھسک سکتا ہے ادروائز کوئی بھی پول بیک ریلی آتی ہے میں ان کو سلا دوں گا وہاں پر بھی ایکزٹ کر سکتے ہیں ایراؤنڈ گیارہ سو پانچ دس کے بیچ میں اور وہاں پر یہ ریورس پوزیشن بھی بیلڈ کر سکتے ہیں اوکے اور نظر کچھ اہم خبروں پر جیمز اینڈ جویلری کا ایمپورٹ گھٹا ہے دوہزار تیرہ چودہ میں ایمپورٹ نو پرسنٹ تک گھٹا ہے یہ اور اگر دیکھیں تو یہ دوران ایک لاکھ پچاسی ہزار آٹھ سو تیرہ سی کروڑ روپے کا ایمپورٹ ہوا ہے گولڈ بار کا ایمپورٹ سنتالیس پرسنٹ تک گھٹ گیا ہے اس کے علاوہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ میں کاؤٹن میں تیس سال میں سب سے لنبی تیزی یہاں پر دیکھنے کو بل رہی ہے لگتار چھٹے مہنے کیمتوں میں تیزی آئی ہے کوٹن کی اور اس کا ایمپیکٹ ڈانسٹک مارکٹ پر بھی دیکھ سکتا کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا کوٹن ایکسپورٹر ہے اور اس سال بھاو قریب گیارہ پرسنٹ تک یو ایس میں بڑا ہے سوکھے سے اتپادن گھٹنے کی آشنگ کا ہے تو یہ تمام جو ڈیولوپمنٹ ہے اس کا ایمپیکٹ ڈانسٹک مارکٹ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے اگلے کور ہمارے ساتھ بھیم سین ہیں راجستان سے گوار پر ان کا سوال ہے بھیم سین پوچھئے سر میرے پاس گوار کے دو لوٹ ہے چھپن سو روے میں بائی کیا ہے میں نے چھپن سو کے باپ اپنے بائی کیا ہے ہاں جی بھو کیا کرنا چاہیے ان کو چھپن سو کے اس طرح پر انہوں نے کھرداری کی ہے دو لوٹ گوار آپ کو لگتا ہے روپنا ٹھیک ہوگا ملکل ای تنگ یہاں پہ ایک بار شورٹ ٹم میں بائی کو ہول کیا جا سکتے ہیں بکوز یہاں پہ بکوز آف کی الیکشن یہاں پہ عراولز بھی کافی کام ہو رہی ہے جو مونسون پریڈک کیا جا رہا ہے انڈیا میں وہ بھی یہاں پہ کوئی فیوریبل نہیں ہو رہا ہے کہ گوار کو یہاں پہ مندی کر سکتا ہے یہ کچھ جو مجھے لگ رہی بھی اور بھی یہاں پہ سپورٹ کرے گی باون سو پجاس کا ایک میں ریکمنٹ کروں گا باون سو پجاس کا یہاں پہ شوپلوز مینٹین کریں آنے والے دلوں میں بھی بائی پوزیشن کو بنے رہے سکتے ہیں اگرے کودا ہمارے شاہد گیانیندر ہے رائیپور سے گولڈ اور سلور پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں گیانیندر پوچھئے گیانیندر آپ کو آواز آ رہی ہے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے راجیب بتائیں ہم میں ویسے گیانیندر جی گیانیندر صلاح دوں گا ابھی یہ انویسمنٹ تھوڑا سا تھوڑا سا سکور پوسپون کر دیں بزار میں ابھی گراؤوٹ لگتا ہے مجھے فیڈ نے جیسے سنکیت بھی دی ہیں کہ وہ ابھی ٹپرنگ کو ختم نہیں کریں گے اور ٹپرنگ کرتے رہیں گے حالانکہ جی ڈی پی ان کی کافی کمزور آئی بڑ اس کے باوجود یہی ان کا بڑ اس کے باوجود